نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہِ تبوک میں تشریف لے جانے لگے تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس جنگ میں ساتھ جاؤں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ کو اس جنگ میں ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے فَبَقَعَلِيُن تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دلاسہ دیتے ہوئے فرمایا اَلَا تَرْدَا أَن تَكُونَ مِنِّ بِمَنزِلَةِ حَارُونَ مِمْ مُوسَى کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے یوں ہی ہو جس طرح کے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرتِ حارون علیہ السلام تھے کہ جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے حضرتِ حارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو میں تبوک پہ جا رہا ہوں تو آپ کو پیچھے خلیفہ نامزد کر رہا ہوں چونکہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کمزور طبقہ ہے تو مجھے اس طرح پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑنے کا یہ مقصد ہے کہ میں تجھے پیچھے مدینہ منورہ میں نگران بنا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا انتا ولیو کل مومن بادی کہ تم میرے بعد ہر مومن اور مومنہ کے لیے ولی ہو اور یہی حدیث دوسرے الفاظ میں یوں بھی موجود ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مولا ہیں اس حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بیان کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہ گئے اور حضرت حارون علیہ السلام کو قوم میں خلیفہ بنا کے گئے تو میں بھی تجھے خلیفہ بنا رہا ہوں ان الفاظ سے روافظ نے یہ مطلب نکالا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی ظاہری حیات میں ہی خلافت دے دی اور فرمایا انت منی بمنزلہ تی حاروم موسیٰ اس بنیاد پر یعنی حدیث غدیر خم پر وہ بہت زیادہ اپنا دعویٰ کر کے اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تشبیح دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بعد از وسال کی خلافت کی تشبیح نہیں تھی بلکہ ظاہری حیات میں کسی کو مدینہ منورہ میں جو نگران بنا جاتا تھا اس کے لحاظ سے یہ تشبیح دی گئی تھی جس طرح کہ ابن امہ مکتوم کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور جو مشبہ بھی ہی ہے تو اس میں حضرت حارون علیہ السلام ایسے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسال کے بعد وہ خلیفہ بنے بلکہ حضرت حارون علیہ السلام کا تو وسال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تو جو خلافت جس طرح کی انہیں ملی یعنی حضرت حارون علیہ السلام کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسال کے بعد کی خلافت نہیں تھی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات کے دوران انہیں پیچھے قوم میں نگاہبان اور نگران بنایا گیا تھا تو ایسے ہی یعنی اس حدیث کے اندر جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا تذکرہ ہے تو وہ بھی خلافت اسی زمرے سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات کے اندر جب آپ خود تبوک پر گئے تو پیچھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب قرار دیا پیچھے حیاتہ